اسلام علیکم تو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں خریت سے ہوں گے آج میں آپ کو کچن سٹینڈ کے بارے میں انفرمیشن دینے لگا ہوں کئی لوگ اس بارے میں کمفیوز ہوتے ہیں کہ کچن سٹینڈ کی ہائٹ کیا رکھی جائے ٹھیک ہے جی تو تیار کچن سٹینڈ کی ہائٹ ہونی چاہیے منیمم 32 سنچ ٹھیک ہے جی اور میکسیمم 33 سنچ ٹھیک ہے یہ دو سائز ہیں 33 سنچ سے انچا کریں گے تو آپ کو تنگی ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اوپر چلا بھی آنا چلے کے اوپر پریشر ککر یا ہنڈی سمتنگ جو چیز بھی آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر سے پھر جو ہے آپ نے دیکھنا ہے تو وہ کافی اوچائی بن جاتی ہے کئی لوگ دیکھنے میں دیکھ کے سٹینڈ کرتے ہیں یہ تو بورڈ ڈاؤن ہے لیکن اس کے اوپر چلا آنا چلے کے اوپر ہنڈی آنی ہے یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل چیزیں ہیں گوھر کرنے والی ٹھیک ہے جی تو میں آپ کو بتا دوں مینیمم 32 انچ تیار بلکل نیچے آپ کی ٹائل سے اوپر پتھر کی ٹاپ جو اوپر لگا ہوا ہے مینیمم 32 میکسیمم 33 33 سے انچا بہت انچا ہو جاتا ہے سٹینڈ تو ابھی یہ سٹینڈ آپ بنائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ سٹینڈ کیسے بنائے جاتا اور اس کا سب سے بڑا جو ہے کالب کیسے تیار کیا جاتا ہے سٹینڈ کا کئی مستری کرتے ہیں جی نیچے سے کالب جوڑ کے پھٹیاں جوڑ کے اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں انچی نیچی ریتا ڈال کے وہ کہتے ہیں جی نیچے سے پلستر ہو جائے گا بھئی سٹینڈ کی کیا مجال ہے نیچے سے پلستر کرنا پڑے ٹھیک ہے جی اگر آپ کاری کر رہے ہیں تو آپ اس کے نیچے سے شائننگ یا اسی نکالنے کے پلستر کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس کا رزلٹ شیئر کروں گا آج آپ دیکھیں کہ کالب کیسے کرنا اور اس کے اوپر سلائب کیسے ڈالنی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کا کالب دیار کر لیا یہ شٹرنگ ہے اس کے اوپر جو ہے ہم شاپر ڈالیں گے شاپر ڈال کے تو اس کے اوپر جو ہے ہم وہ کر دیں گے بجری ڈال دیں گے اس کی بھرائی کر دیں گے کنکریٹ سے آپ یہ اس کی کالب کی شٹرنگ کی کالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہی چیز ہے جتنا صاف ستھرہ آپ نیچے والا کالب کریں گے اتنی صاف ستھری آپ کی سلائب نیچے سے نکلے گی اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ صاف ستھری طریقے سے اس کے اوپر پلاسٹر کر کے تھوڑا زیادہ ٹائم لگاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر صاف ستھری طریقے سے جو ہے ریت گیلی کر کے اس کو پلاسٹر کر دیں ٹھیک ہے اس کے اوپر شاپر بچا دیں شاپر نیا بچائیں پرانہ شاپر نہ بچائیں پرانہ شاپر کہی ہے کہ اس کے اندر سلوٹیں آجیں گی بسے اتنا کوئی ایشو نہیں ہے ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہے لیکن یہ کہ صفائی میں تھوڑا فرق پرے گا اس کا یہ ہے کہ نیچے اگر آپ فوڈ سے ریلیٹڈ سمان بھی رکھتے ہیں اس کے سٹینڈ کے نیچے مینز کوئی آٹا ہو گیا تو اگر آپ کے مستری آپ کا کہتا ہے کہ نہیں جنہیں یہ تھلوں پلسٹر ہو جاؤ گا تو پلسٹر کے اوپر سے آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ ریت گرتی ہے اسے بعد میں جو محنت کرنی ہے وہی پہلے محنت کر لیں کہ ریت گرے ہی نہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر شاپر بچائے لیا اس کے سائڈوں پر ساری روکیں لگا لیا اب نیچے سے جو اس کا کالب صاف سترہ ہم نے تیار کیا تھا اور اوپر شاپر جب شاپر کے اوپر مال گرے گا تو نیچے اسے اپ ڈاؤننس نہیں ملے گی تو ایسے ہوگا جیسے پکا فرش ڈالا ہوتا ہے چمکا گئے یہ دیکھیں سلایب ہماری ڈال چکی ہے سنگ اور چلے کا ہول ہم نے پھوڑ دیا ہے یہ ہمارے ٹیبل سلایب بھی ڈال گیا ہے ٹیبل کے طور پر ڈائننگ ٹیبل کے طور پر استعمال ہوگی اس کے مٹھائی سوا دو انچ ہے دو انچ بھی چل سکتی ہے لیکن دو انچ سے جو ہے وہ بھریک نہ ڈالوا ہے ٹیبلی